اسلام علیکم بیرس فرسٹ ایر کیسے ہیں آپ لوگ ڈیر سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے جو پہلے پانچ لیکچرز میں نے آپ لوگوں کو سینٹ کیے تھے آپ لوگوں نے وہ دیکھ لیں ہوں گے وہ آپ کا تھیوری ورک ہے اس کے ٹاپکس ہیں ہسٹری آف یورپین آرٹ کے پانچ ٹاپکس جو آپ لوگوں کے امیٹ کے لیے ایکزامز میں آئیں گے وہ آپ لوگ اچھی طرح خود ہی اپنے نورٹس بنائیں ان کے ان کو دیکھ لیں ان کو سرچ کر لیں جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ بھی آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ایک بچھی نے بلکہ مجھے نیٹ کر کے بھی سینٹ کیا میں اس کو بعد میں رپلائی کروں گی تو اب جو ہم نیا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں یہ آپ لوگوں کا تھیوری کے حساب سے یہ لیکچر نہیں ہے بلکہ یہ آپ لوگوں کے پریکٹیکل ورک سے ریلیٹڈ ہے لیکن پریکٹیکل ورک کروانے سے پہلے میں آپ کو آرٹ کے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں اچھا یہ فرسٹ لیکچر پریکٹیکل ورک کے حوالے سے ہے اس کا نام ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ آرٹ ہے کیا چیز یا اس کو اگر ڈیفائن کرنا ہے یا اس کی ڈیفینیشن کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیا بتا سکتے ہیں تو آرٹ جو ہے اٹسرف یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے لیے آرٹ کی حیثیت رکھتی ہیں اور مختلف زمانوں میں جو آرٹ کے میننگز تھے وہ ڈیفینیشن رہے ہیں فر ایکزمپل اس میں سوسائٹی ٹیڈیشن ہیں اور نمبر ٹو سیلف ایکسپریشن یہ تو اس کے دو کریکٹسٹک سمجھ لیں یا یہ دیکھ لیں کہ آرٹ کس طرح مطلب ہم لوگ کرتے ہیں یا تو ہم ٹیڈیشنل چیزوں کو لے کے اپنی جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آرٹ ورک کرتے ہیں یا ہم اپنے سیلف ایکسپریشن کے حساب سے آرٹ ورک کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو دو مثالیں دوں گی کہ جب یہ دنیا سٹارٹ ہوئی اور جب شروع کے جو انسان تھے جو غاروں کے اندر رہتے تھے انہوں نے بے شمار آرٹ ورک کیا ہے غاروں کے دیواروں پر موجود ہے اور اس کو پیلیولیتھک نیولیتھک اور میزولیتھک ایج کے حساب سے جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتے ہیں یا ماہرین نے اس کا نام جو ہے پتھر کے زمانے کے حساب سے دیا کیونکہ پری ہسٹارک ایج تھی لکھا ہوا مواد موجود نہیں ہے تو جو آرٹ ورک ہمیں نظر آیا ہے اس کو ایک نام دینے کے لئے یا اس کی پہچان دینے کے لئے اس کو پتھر کا زمانہ کھا گیا تو پتھر کے زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے جو آرٹ ورک کریٹ کیا وہ ان لوگوں نے مذہبی طور پر اس کو کیا کیونکہ آپ کو بتایا انسان بیلیور ہے انسان عقل رکھتا ہے جب انسان کی عقل یہ سوچتی ہے کہ پوری کائنات کس نے کریٹ کی یا جو مسئلے مسائل ہیں یا جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو بھی دور کرنے والی کوئی ہستی ہے تو اس چیز نے ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ کوئی نہ کوئی اس دنیا کا مالک ہے کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو اس دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اس کے حساب سے انہوں نے جو ان کی عقل میں آیا یا جو حالات اور واقعات ان کو نظر آئے اس کے حساب سے کبھی انہوں نے سورج چاند ستاروں کی پوجہ کی کبھی انہوں نے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کی لیکن زیادہ تر جو انسان تھا جو پہلا شروع کا انسان تھا اس کی سب سے پہلی ضرورت تھی خوراک خود کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے جسم کو ڈھامتنا اور اپنی سیفٹی تو شروع کے انسان کے لیے یہ ساری چیزیں سیدھی جاتی تھی جو ان کو اپنا دشمن یا اینیمی اپنا مدے مقابل نظر آتے تھے وہ جانوری تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ شکار کیا اور شکار سے اپنی بھوک بھی مٹائی اپنا تن بھی ڈھامپا اور بہت ساری دوسری چیزوں کا متبادل بھی انہی جانوروں سے ان کو چیزیں حاصل ہوئیں تو اس کے لیے انسان کو یوں لگا کہ اس کا جو پہلا بلیو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جب اگلے دن صبح اٹھ کے جائے اور شکار کھلے تو اس کو شکار محیصر ہو تو اس کے لیے انسان نے آٹھ وک کرنا شروع کیا اس کو انہوں نے اس طرح دکھا جہاں پہ ایک انسان موجود ہے اور اس کا سایہ موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر انسان ہے تو سایہ ہے اور اگر ہم یہ سایہ بنا دیں گے یعنی ایک تصویر بنا دیں گے تو یقیناً اگلے دن جو ہم نے بنایا ہے وہ ہمیں مل جائے گا یعنی کہ وہ زیادہ تر جانوروں کو بناتے تھے اور اس کو شکار میں تیر لگاوا دکھاتے تھے اور اگلے دن وہ اس بلیف کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو شکار مل جاتا تھا تو یہ تو سوسائٹی کی تیڈیشنز بن گئیں کہ مذہبی طور پر آرٹ کو اپنایا گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو جو ضروریات تھی ان کے حساب سے ان کا آرٹ ورک بڑھتا چلا گیا اور سلف ایکسپریشن یہ ہے کہ مطبع ہم جو ہمارا دل جاتا ہے یا جو ہمارا ٹیسٹ ہے یا جو چیز ہمیں انسپائر کر رہی ہے یا اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے سم ٹائم ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں اور اپنے حساب سے بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے آخر میں رنائسنس موفمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس وقت کے انسان بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ان کی دلی خوشی ہے یا ان کی ذات کی خوشی ہے وہ اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے تھے اس کو جو تھا وہ آرٹ کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے تو مختلف زمانوں میں آرٹ مختلف حیثیتیں رکھتا رہا اب what are aesthetics تو دکشنیری میں جو ایسٹھیکس کی جو definition ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورتی اور good taste مختلف colors, styles جو ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں لیکن ہر چیز جو ہے آرٹ کے حوالے سے خوبصورت نہیں ہو سکتی مطلب اس کے لئے بھی مختلف moments چلتی رہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا کی ہر چیز خوبصورت ہے اور بنائی جا سکتی ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں کچھ چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں اور انہی کو جو ہے بنانا چاہیے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ چیزیں خوبصورت ہوں یا نہ ہوں ہم اس کو اپنے حساب سے beautify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آرٹ کی definition کے حوالے سے تو یہ ہم کوئی ایک خاص لفظ یا لائن نہیں بول سکتے ٹھیک ہے اچھا اب science کے بارے میں ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے کہ اگر ہم آرٹ کو آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو ہم اس کو scientifically کر رہے ہیں realistic artwork ہو رہا ہے تو اس میں کچھ science کے اصول ہیں اور جو science ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی mystery کو understand کرنے کے لئے جو ایک measurements ہیں وہ بتاتی ہے تو جو ہم چیزیں ہمیں آرٹ ورک میں ایک آرٹسٹ کرتا ہے اس میں curiosity ہو سکتی ہے concentration ہو سکتی ہے observation ہے آرٹسٹ itself اور technical skills یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں آرٹ کو کرنے کے لئے بہت helpful اور آرٹ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرٹ could be called a language of visual science ایک زبان ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم جو ہے آرٹ کے ثروع explain کرتے ہیں تو basic components of painting are color line dimensions balance and synthesis یعنی کہ یہ انہوں نے یہ چیزیں بتائیں کہ ایک basic component یا ایک painting کو create کرنے کے لئے ہمیں line کی ضرورت ہے colors کی ضرورت ہے dimensions کی اور ایک painting کو کس طرح balance ہونا چاہیے اور اس پہ ہماری کتنی satisfaction ہے یہ سارا کچھ آتا ہے these put together create a feeling and effect یعنی کہ یہ ساری چیزیں مل کے ایک effect کو create کرتی ہیں اور although the written or spoken language cannot fully explain it یعنی کہ ہم کتنے بھی الفاظ use کر لیں کتنی بھی باتیں کر لیں لکھ لیں اور تھیوریاں بنالیں لیکن وہ آرٹ کے لفظ کو جو ہے کہ آرٹ ایک کیا چیز ہے اس کو fully explain نہیں کر سکتی ہم تقریبا تقریبا ایک بات کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اس میں شامل ہے یہ چیز اس میں شامل ہے کلرز ہیں لائنز ہیں ڈامینشن ہیں بیلنس ہیں اور فیلنگز ہیں آرٹسٹ کی فیلنگز کیا ہیں سامنے والی چیز کیسی ہے یہ سارا کچھ تو لیکن فیشل ایکسپلور دنیچر آف آرٹ آئیڈیاز پریزنٹڈ بائی ورک آف آرٹ یعنی کہ آرٹ کو ہم لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے ہم خود جو ہے نیچر میں سے آرٹ کو ایکسپلور نہیں کرتے اس کو دھونتے نہیں ہیں پھر ہم آرٹ نیچر میں سے آرٹ دھونتے ہیں تو ہم اپنے آئیڈیاز کے ساتھ اس کو ایک گراؤنڈ کے اوپر ایکسپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آرٹ ہے وہ فائنلی ہم جو بات کریں گے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچر سے لیتے ہیں اس میں بیلنس ہونا چاہیے اس میں رنگ ہونے چاہیے اس میں لائنز اچھی ہونی چاہیے اور اس میں یہ خوبصورتی ہو وہ خوبصورتی ہو لیکن ہم یہ ساری باتیں اس وقت ایکسپیرینس کرتے ہیں جب ہم ایک پینٹنگ بناتے ہیں تو یہ تو ایک آرٹ کے بارے میں کے لئے اپنی انر فیلنگ کے لئے اپنی سیلف ایکسپریشن کے لئے اس کو یوز کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو اس نیکٹ لیکچر ہے وہ میں آپ کو ایلیمنٹ کے بارے میں دوں گی